اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سٹار سٹڈ کا سیٹ ہے تھلٹی ٹو اینج کا چائنہ کا ایلی ٹی وی ہے تو ابھی یہ سٹینڈ بائی مونڈ میں ہے میں اس کو پاور دینے لگا ہوں آپ پہلے اس کا فالڈ دیکھیں فالڈ اس میں کیا پھر اب بعد میں کرتے ہیں یہ ابھی میں اس کو سٹینڈ بائی اوپن کرنے لگا ہوں یہ دیکھا آپ نے وہ اوپر سٹار سٹڈ لکھا ہوا ہے پھر چلا گیا اس کی بیک لائٹ آن ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی اسی وقت بند ہو جاتی ہے تو یہ جو چائنہ کے ایلی ٹی وی ہے اس میں بیک لائٹ کا یہ جو فالڈ ہے یہ بیک لائٹ کا فالڈ نہیں ہے ابھی اس کا انڈکیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیٹ ہمارا آن ہے لیکن اس کی بیک لائٹ آف ہو چکی ہے تو بیک لائٹ اس کی آف ہو چکی ہے لیکن بیک لائٹ میں فالڈ لگتا نہیں جس طرح سے یہ بیک لائٹ آف ہوئی ہیں آن ہوتی ہیں آن ہوئی ہیں پھر ساتھی یہ وہ بند ہو چکی ہیں تو یہ جو فالڈ ہے یہ بیک لائٹ کا فالڈ لگتا نہیں کیونکہ چینل کے لیڈی ٹی وی میں اس طرح کا فالڈ نہیں آتا برحال چلو اس کو ریموو کرتے ہیں ریموو کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہر فالڈ کہاں پر ہے یہ فالڈ بیسے مجھے تو فالڈ بورڈ کا لگتا ہے تو چلو برحال اس کو دیکھتے ہیں تو جی فرینڈز میں نے ریموو کر لیے اس کے بیک کور کو تو ابھی دیکھ ستے ہیں سیٹ ہمارا سٹینڈ بائی موڈ میں ہے تو سب سے پہلے جو اس کا کانو ہے اگر فرض کریں آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس کی بیک لائٹ خراب ہے یا پھر اس کے بورڈ میں فالڈ ہے تو ابھی یہ سیٹ کو سٹینڈ بائی موڈ میں رہنے دین دیتے ہیں تو ہم وولٹ چیک کرتے ہیں سٹینڈ بائی موڈ میں بیک لائٹ کے ٹھیک ہے اگر تو ہمارے وولٹ ہماری بیک لائٹ کا فارڈ ہے تو اگر وولٹ نہیں مل رہے تو پھر دیکھ سکتے ہیں سیٹ ابھی سٹینڈ بائی موڈ میں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم اس کے والٹے چیک کریں گے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھارہ شریعتین وولٹ ٹھیک ہے جو کہ بہت کم وولٹ ہے یہ سٹینڈ بائی موڈ میں کم از کم ہے میں تقریباً تیس کے لگ بہت ملنے چاہیے تیس سے اوپر ٹھیک ہے تو یہ وولٹ سٹینڈ بائی موڈ میں بہت کم وولٹ مل رہے ہیں تو ابھی میں اس کو سٹینڈ بائی سے اوپن کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وولٹ کتنے ہیں ٹھارہ شریعت تین وولٹ ٹھیک ہے تو ابھی میں سٹینڈ بائی سے اوپن کروں گا اب اس کے وولٹ چیک کریں گے یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھلٹی پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے تھلٹی پہ گئے ہیں تھلٹیز اتنے والٹ ہے ھیک ہے سٹینڈ بھئی اوپن ہوئی ہے تو یہ والٹ بہت کم ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہماری بیک لائٹ اوکے ہے لیکن فالڈ کہاں پہ ہے فالڈ اس کے بورڈ میں ہے ٹھیک ہے کیونکہ اتنے والٹ کم از کم اتنے والٹ بیک لائٹ کو نہیں بیک لائٹ کو زیادہ بولڈ چاہیے جس کی وجہ جس سے یہ ہمارا بیک لائٹ جو ہے وہ آن ہوگی تو اس کا فالڈ جو ہے وہ اس کے بورڈ میں بورڈ میں فالڈ کم ہے پہ میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہم کریں گے کیا سب سے پہلے جو فالڈا میں رپیر کرنا ہے ابھی دیکھنے میں یہ کپیسٹر دو رہا آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دونوں کپیسٹر دیکھنے میں بلکل ٹھیک ہیں لیکن ہم یہ دونوں کپیسٹر کو چینج کریں گے ٹھیک ہے یہ کپیسٹر لگے ہوتے ہیں بیک لائٹ کے لیے یہ چوک کے ساتھ ہی ہیں تو ان دونوں کپیسٹر کو ایک کی ویلیو ہوتی ہے تین سو تی اور پینتیس وولٹ کا ایک چار سو ستر اور سولان کا شہد ہوگا تو ان دونوں کو چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں کو چینج کریں گے پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارا فالڈ جو ہے وہ سولوہ کرنے ٹھیک ہے بیک لائٹ کو نہیں ایپن کرتے کیونکہ ہمارا فالڈ اس ہی میں ہے سکرینو کارلتے چینج کریں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا تو میں اپن کرنے لگا ہوں ان کو پیسٹر کو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 330 اور 35 کا اور 40 کا ہے 470 کا ہے جیسے ہیں اگر ہم اس کو ایک کو چینج کرتے ہیں اگر ہمیں گئے 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 موسیقی 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 کوئی موسیقی 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 یہ اس کے بیا کرائٹ کا چیک یہ ہے лотиве нижнем довольно такой ہمیں اس کو پاور دینے لگا یہ میں نے پاور دے دیا سیٹ مارا سٹینڈ بائی موڈ میں اب ہم اس کے وولٹ چیک کرتے ہیں سٹینڈ بائی موڈ میں کترے وولٹ میں کھائیں ابھی وولٹ 13.13.8 وولٹ ابھی میں اس کی سٹینڈ بائی اوپن کرنے لگا اب دیکھ سکتے ہیں اس کی بیک لائٹ اس وقت آنا ہے اب ہم وولٹ کتنے مل رہے ہیں 40 وولٹ مل رہے ہیں 39.5 وولٹ تو پہلے کتنے وولٹ مل رہے تھے 30 یعنی 30 وولٹ مل رہے تھے پہلے ہمیں یہاں پہ 30 وولٹ مل رہے تھے جس کی وجہ سے ہماری بیک لائٹ یہاں آن نہیں ہو رہی تھے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں وولٹ پورے مل رہے ہیں اس وقت ہماری بیک لائٹ بھی اس وقت آنا ہے یعنی کہ بیک لائٹ میں کوئی فال نہیں فال اس کپیسٹر میں تھا یہ کپیسٹر چینج کی ہیں بس کیونکہ وولٹ پورے نہیں مل رہے تھے جس کی وجہ سے اگر وولٹ پورے ملتے تو پھر بیک لائٹ میں فالد ہو سکتا تھا جس طرح کی یہ کنڈیشن ہے تو وولٹ پورے نہیں مل رہے تھے جس کی وجہ سے بیک لائٹ آن ہوتی تھی پھر ساتھ ہی آف ہو جاتی تھی